بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ چھپ کر دینا کیوں ضروری ہے؟ صدقہ دینے کا طریقہ صدقہ کے فضائل صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقے میں کیا چیز دینا سب سے افضل صدقہ ہے؟ یہ چند ایک باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا جو بندہ صرف اللہ کو رازی کرنے کے لیے چوری چھپے کسی مہتاج اور تنگ دست کی مدد کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ کہیں لوگوں کو پتا نہ چل جائے یعنی خود ریاکاری سے بچتا ہے اور جس کی مدد کرنی ہے اس کو شرمندگی سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گم نام سخی پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے مال کو بھی بڑھاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں فرمان باری تعالیٰ ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ کی برکہ سے تمہارے بہت سے گناہ مٹا دیں گے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرے نوالوں سے معافی کا وعدہ کیا ہے شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا اور اللہ تعالیٰ بڑی وسط والے اور سب کچھ جانے والے ہیں اس آیت میں بخشش کے وعدے کے ساتھ مزید نوازے جانے کا ذکر بھی ہے کہ گناہ معاف ہوں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی اس کی وضاحت ایک اور آیت میں ان الفاظ میں ہے جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں اور اللہ رب العزت اس بہتر رزق سے کیوں نہ نوازیں فرشتے بھی تو صدقہ و خیرات کرنے والے کے حق میں یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کر جو اس نے خرچ کیا ہے صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کم علم کی وجہ سے چند ایک غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے سب سے افضل صدقہ کونسا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا آگ سے بچو اگرچہ خجور کی ایک کاشت کے ذریعے یعنی خجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے بچو صدقہ کتائیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو صدقہ اللہ کے غزب کو بجھاتا ہے صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال کر بڑھا دیتا ہے ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے صدقہ عمر بڑھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے تو آپ صدقہ کریں انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی صدقہ کس چیز کا دینا سب سے افضل ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بکرے کا گوشت ہی صدقہ کرتے ہیں یا مرگی کا گوشت یا پھر اسی طرح دال کا صدقہ یا اندے وغیرہ کا صدقہ نکالتے ہیں تو اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے متبادل جو رقم ہے اسے کوئی اور چیز خرید کر بھی صدقہ کی جا سکتی ہے لیکن وہ لوگ بزد ہوتے ہیں کہ نہیں گوشت کا صدقہ دینا یہ سب سے افضل ہے کسی چیز کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت خرید لیتے ہیں اور پھر چیل کموں کو کھلا رہے ہوتے ہیں یا دریا میں پل کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے دریا نہر میں بہا دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی یہ تو یہ سب سے افضل بہت زیادہ ثواب ملے گا یا پھر کہیں جنگل وغیرہ میں جو ہے پھینک دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جنگل جانور کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے دال وغیرہ چھتوں پر گراتی جاتی ہے یا ایسے ہی زمین پر گراتی جاتی ہے تاکہ یہ پرندے کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے سب سے افضل صدقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے اب کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پریشان ہے اس نے مکان کا کرایا دینا ہے اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے یا کسی کا بچہ بیمار ہے اس کے طبیعت خراب ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے پیسے نہیں ہیں اور جو بیمار ہیں بیمار کو جا کر آپ بکرے کا گوشت دیں گے اسے تو ضرورت ہے دوائی کی اسے تو دوائی چاہیے جان بچانے کے لیے تو اب جو چیز ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے وہی سب سے افضل صدقہ ہے یہ لوگ بزد ہوتے ہیں کہ نہیں گوشت ہی صدقہ نکالیں گے نہیں جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے دیں کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا پیش کریں کسی کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دلائیں کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو دوائی دلائیں جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے اب صدقہ کس کو دینا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ایک گلتی کی جاتی ہے بعض لوگ کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں حق دار موجود ہوتے ہیں لیکن وہ آپس کی وجہ سے وہ وہاں صدقہ نہیں دیتے بلکہ دور کسی انجان آدمی کو صدقہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی اور مسین کو صدقہ دینا یا ایک صدقہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا یہ دو صدقے یعنی ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلح رحمی کا ثواب ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے تو رشتہ دار ہیں مثلا کوئی اگر آپس میں کسی کے کوئی بھائی کا انتقال کر گیا اس کی اولاد یا بھابی ہے تو دل کے اندر تاثب رکھ لیتا ہے کہ نہیں انہوں نے ہمارے لیے جائداد کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے تھے ہمیں عدالت میں گھسیتا تھا ہم ان کے ساتھ صلح رحمی کیوں کریں یہ اس کے حق دار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہو تو فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے یعنی ایسا رشتہ دار جو قریبی ہے اور اس کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل ہے جو دل کے اندر دشمنی رکھے ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے تو صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے اور صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کو کوئی چیز لے کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کا بدل عطا فرما اور دوسرا بدعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو تباہی دے یعنی جو مال کو روک کے رکھا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتے کی دعا میں خرچ کیے جائے ہوئے مال کے بدل کا تعین نہیں اور اس کی حکمت یہ ہے کہ بدل میں مال کے ساتھ سواب اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں راہ خیر میں خرچ کرنے والے کتنے لوگ مالی بدلہ پانے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کا صلح آخرت میں سواب کی صورت میں ہوگا یا ان کے عوض آنے والی کسی مصیبت سے بچا دیا جائے گا آیات و احادیث سے پتا چلا کہ صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو دھو دیتے ہیں بلکہ خرچ کی ہوئے مال کو بہتر بدل میں عطا فرما دیتے ہیں اور جو خرچ نہیں کرتا فرشتے اس کے مال کی تباہی کے لیے بد دعا کرتے ہیں نتیجہ اس کا مال بیماریوں اور آفات کی صورتوں میں تباہ ہونے لگتا ہے اور غور فرمائیے اس آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان تمہیں مہتادی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اس آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کو بے حیائی اور بے شرمی والے کاموں سے تعبیر کیا گیا ہے ہاں یہ واقعہ تنہی بہت بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہے کہ وہ خود عیش کرے اور اس کے سامنے اس کا مسلمان بھائی بھوکا مار رہا ہو پھٹے کپڑوں میں سردی سے ٹھٹر رہا ہو لیکن اس کے دل میں اس کی بے کسی کے باوجود مدد کا احساس تک نہ ابرے